ہیلو ایوری ویڈیو میں ہم بہت ہی امپورٹنٹ اورگینک رول ڈسکس کرنے والے ہیں بیٹا جس کو سیٹ زیف رول کہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے سیٹ زیف رول اور کیا ہوتا ہے ڈی ہائیڈرو ہیلوجینیشن ڈی ہائیڈریشن اور ان دولوں ریاکشنز کے اندر کیسے یوٹولائز ہوتا ہے سیٹ زیف رول اس ویڈیو میں ڈسکرپشن کے ساتھ ڈسکس کریں گے سیٹ زیف رول کیا ہوتا ہے کیسے یہ کام کرتا ہے سو بیٹا یہ وڈ دیکھیں ڈی کا مطلب ہوتا ہے یہاں پر ریموول نکل جانا ہائیڈرو کا مطلب ہائیڈروزن ہیلوجینیشن کا مطلب ہیلوجینیشن سو دپور ریموول آف ای مولیکیول آف ای ہیلوجین ہیلائن فر ایکزامپل ایچ سی ایل ایچ بی آر ایچ آئی یعنی کے ہائیڈروزن آئیوڈائن ان کے ریموول کو ہم کیا کہتا ہے بھائی ڈی ہائیڈرو ہیلوجینیشن کہتے ہیں اور بیسکلی یہ ایک ہوتی ہے دیکھیں اسکے اندر کیسے پریوس ہوتی ہے فریسی ایہیسی اس 2 آئی ایہی ایٹھل آئیڈائید یہ آپ کو دکھ رہا ہے جب ہم اس کو ایلکا ہالک کے او ایچ کی پرزنٹ میں گھرم کرتا ہے تو یہاں پر ڈی ہائیڈرو ہیلوجینیشن ہو جاتا ہے یہ الفا کاربن ہے یہ بیٹا کاربن ہے سو یہ اس سے جڑا ہوا ہے تو یہاں پر یہ آئیوڈین یہاں سے اس والے کاربن سے ریموو ہو جائے گی ہائیوڈین یہاں سے ریموو ہو جائے گا جس سے یہاں پر الکین فارم ہو جائے گی اور ہائیوڈین آئیوڈائیڈ کا مولیکیول نکل جائے گا اس کے علاوہ دوسرا اگزامپل لے لیتا ہوں سی ایس تھری سی ایس ٹو سی ایس ٹو بی آر سیم کنڈیشن میں الکوالک کے او ایس کی پرزنٹ میں جب میں اس کو گرم کروں گا تو اس کا ڈی ہائیوڈو ہیلوجینیشن ہو جاتا ہے برومین ایٹم اس کاربن سے جائے گا اور ہائیوڈین یہاں سے جائے گا جس سے الکین فارم ہو جائے گی اس طریقے سے اور ایک مولیکیول نکل جائے گا ایچ بی آر کا تو ان دونوں رییکشن کے اندر برومین یعنی جو ہیلوجین ایٹم ہے وہ ترمینل ہے ترمینل کاربن ایٹم سے جڑا ہوا ہے کیا ہو اگر میں وہاں پر کوئی ایسا ایگزامپل لوں جس کے اندر ہیلوجین ترمینل نہ ہو وہ نون ترمینل ہو جیسے سی ایچ سی ایل اور سی ایش یہ ہے ٹو کلورو بیوٹین یہاں اگر میں اس رییکشن کو کراؤں تو بھئی یہاں پر دو پروڈکٹ بننے کی سمبھاونا ہے پہلی سمبھاونا کے اندر کیا ہوگا وہ سب کچھ سیم رہے گا جسے الکوہولی کئو ایچ ہے گرم کرنے پر تو پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ ہیلوجین ایٹم یہاں سے جائے گا اور ہائیڈرزن یہاں سے جائے گا جس سے کمپاؤنڈ بن جائے گا سی ایچ تھری سی ایچ تھو سی ایچ ڈبل بونڈ سی ایچ تھو اگر دوسری کنڈیشن کے اکورڈن ہیلوجین تو یہاں سے جائے گا ہائیڈرزن میں یہاں سے اگر ریموو کر دو تو پروڈکٹ آپ کا بن جائے گا سی ایچ تھری سی ایچ ڈبل بونڈ سی ایچ سی ایچ تھری بیوٹ ونین اور بیوٹ ٹوین یہاں پر دو پروڈکٹ بن رہے ہیں دو آئیس امر بنیں گے اب یہاں پر سیٹس ایپ رول آئے گا تو اکورڈنگ تو دوسری رول وینیور تو الکین سار تھیورٹیکلی پوسیبل دیوریگر دی ہائیڈرو ہیلوجینیشن رییکشن دی ہائیڈرو ہیلوجینیشن رییکشن میں دو آئیڈرو ہیلوجینیشن کے پروڈکٹ بن رہے ہوں گے بچوں تو جو زیادہ سبٹیٹوٹٹ ہوگی وہ زیادہ کوانٹیٹی کے اندر بنے گی اب اس نے کہا ہے کہ ہیلوجین ایٹم سے جڑے ہوئے کاربن ایٹم کے دونوں اور اگر کاربن ہے تو ہائیڈروزن اس کاربن سے جائے گا جہاں لیسر نمبر آئیڈروزن ایٹم ہوں گے فر ایزامپل یہاں پر دیکھئے دو ہائے تین ہائیڈروزن ہے یہاں پر دو ہے تو ہائیڈروزن یہاں پر جائے گا اور اس کیس میں یہ زیادہ سبٹیٹوٹ ہوجائے گا اور زیادہ کوانٹیٹی کے اندر یعنی کہ میجر کوانٹیٹی کے اندر یہ پروڈکٹ آپ کا بن جائے گا اور یہ ٹونٹی پرسنٹ بنے گا اور مائنر کوانٹیٹی کے اندر بنے گا دو جس ایک سیٹ زف رول ڈی ہائیڈرو ہیلوجینیشن ڈی ہائیڈریشن کا اگزامپل لے کر دیکھ لیتا ہے بھئی سیڈزیف رول کیا کہتا ہے تو ڈی ہائیڈریشن is the process in which on hitting a molecule of s2o is removed s2o کا molecule یعنی کہ ڈی کا مطلب removal ہوتا ہے پچھلی بار کی طرح اور ہائیڈریشن کا مطلب ہوتا ہے water یعنی کہ جب کوئی hydroxyl containing compound گرم ہو کر water کا molecule نکال دیتا ہے بھئی for example سیدہ سیدہ اگزامپل لے لیتا ہوں ڈی ہائیڈرو یہاں پر c s3 c s2o h ethyl alcohol ہے یہ اس کو اگر ہم گرم کریں گے تو بھئی کیا ہوگا hydroxyl group یہاں سے eliminate ہو جائے گا اور یہ carbon یہاں سے hydrogen کو remove کر دے گا جس سے s2o molecule نکل جائے گا ایز ڈی ہائیڈریشن اور الکین یہاں پر form ہو جائے گی اس کو ہم ڈی ہائیڈریشن کہتے ہیں یا number two c s3 c s2 c s2o h propanol one کا اگزامپل میں یہاں پر لوں acid کی پرزنٹ میں یہ reaction ہو جاتی ہے تو سیدھے سیدھے hydroxyl group is carbon سے جائے گا اور hydrogen یہاں سے جائے گا اور الکین بن جائے گی as it is c s3 c h double bond c s2o water کا product یہاں پر رکھا ہوا ہے اب کیا ہو اگر میں یہاں پر ایک ایسا ایسا example اللہ جس کے اندر hydroxyl group non terminal ہوتی سا ہے c s3 c h2 c h o h اور c s3 ڈیوٹین ٹوال کا یہ example ہے اس کو گرم کرنے پر acid کی پرزنٹ میں اب جائے پر بھی ڈی ہائیڈریشن کی طرح دو possible product possible ہے جیسے معلی جی یہ ہے ہائیڈرو اکسل group یہاں سے جائے گئے ایک بار میں میں یہاں سے لے لیتا ہوں ہائیڈروزن تو پروڈکٹ بنے گا سی ایس تھری سی ایس ٹو سی ایچ ڈبل بونڈ سی ایس ٹو دوسری بار میں ہائیڈروزن یہاں سے لے لیتا ہوں پروڈکٹ بن جائے گا بھئی سی ایس تھری سی ایچ ڈبل بونڈ سی ایچ سی ایس تھری یہاں وہی کنڈیشن آگئی لیکن اکارڈنگ ٹو دا سیٹس زیفرول یہ آپ کا زیادہ سبٹیٹیٹ ہے اور زیادہ قوانٹیٹی کے اندر بنے گا یعنی کہ یہ میجر پروڈکٹ ہوگا یہ مائنر پروڈکٹ ہوگا وید ٹوئنٹی پرسنٹ ایبنڈز ٹھیک تو وہی ہے کہ بھائی نیگٹیو پارٹ اس کاربن سے جڑا ہوا ہے اب یہ آپ کا ایلفا کاربن ہے یہ بھی آپ کا ایلفا کاربن ہے تو آسولی بیٹا یہ آپ کا بیٹا کاربن ہے یہ آپ کا بیٹا کاربن ہے سو ہائیڈروزن اس کاربن سے جائے گا جس کے پاس لیسر نمبر آف ہائیڈروزن ایٹم ہوتا ہے مطلب یہاں پر دو ہے یہاں پر تین ہے تو یہاں سے اگر ہائیڈروزن جائے گا تو اس سے بننے والا جو پروڈکٹ ہوگا وہ میجر ہوگا دونوں کنڈیشن کے اندر کا واٹر کا مولیکل یہاں سے نکل رہا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو سیٹ زیفرول سمجھ میں آیا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ ڈی ہائیڈرو ہیلوجینیشن اور ڈی ہائیڈریشن جو کی بہت امپورٹنٹ اورگینک ریاکشن ہوتی ہیں وہ بھی آپ کو کلیر ہو گئی ہوں تو لائک دس ویڈیو شیئر دس ویڈیو کومنٹ دس ویڈیو اور اسی طرح کی اور انٹرسٹنگ اپکمیگ ویڈیوز کی نوٹیفکشن پانے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں جو چیز سوچا تیوشتر ہیڈریشن اور شایدی تماما مطلب ویڈیو شایدی آمید شکریہ جب ویڈیو